ہزاروں خواہشیں اے سی کے ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں پہ خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو یوں ہی ہستا مسکراتا رکھے آمین جی ویورز آج تقریباً بیس سے بائیس دن کے بعد آپ سب کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے اور کافی ٹائم سے لے کے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ہماری بہنیں ہیں بھائی ہیں دوست ہیں ان سب کے میسجز آتے رہے کہ قدیر بھائی آپ کی ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں آپ ایک دم سے پھر سے غائب ہو گئے ہیں اور معاملات کچھ ایسے تھے آپ نے دیکھا ہو گئے بیچ میں ایت کا بھی سما تھا اور جیسے کہ میں مہنشہ آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں جوب مصروفیات بھی ہیں فیملی کی مصروفیات بھی ہیں اور بھی کافی چیزیں ہیں جس وجہ سے کبھی کبار ہمیں اس طرح سائیڈ پہ ہونا پڑتا ہے اور اتنا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں جو ہمیں ڈیلی بیسس پہ جو ہماری ویڈیوز کو واش کرتے ہیں اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں اچھے اچھے سے کمیٹس دیتے ہیں اور اپنی جو ان کی ایڈوائسز ہیں وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں تو وہ ظاہر سی باتیں ہمارے فیملی کی طرح ہوتے ہیں اور بہت ہی پیار اور محبت سے ٹائم نکال کے ہماری ویڈیوز کو واش کرتے ہیں تو آپ سب کا تہے دل سے بہت بہت شکریہ اور پھر معذرت چاہوں گا کہ اتنا گیپ کے بعد آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں جناب آج جو میرا تھمنیل تھا اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا جو آج میں ویڈیو کا اسٹارٹ لے رہا ہوں وہ تھا کل کی جو ویڈیو تھی ستارہ کی جس میں انہوں نے پرینک کیا تھا انیتہ اور رمضان کے ساتھ اس پرینک کے بعد وہ پرینک کیا مطلب ستارہ سسٹر کو بڑا مہنگا پڑ گیا کافی سارے لوگوں نے ان کو کیٹسائز کیا کہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا تھا آپ نے ان کا دل دکھایا ہے اپنے سرونٹس کا اور آپ نے پہلے بھی لوگ ان کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں کہ یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں یہ آپ کے گھر میں چوری کریں گے اور یہ آپ کو دھوکہ دے کے چلے جائیں گے اس طرح کی کافی ٹائم سے لے کے جب سے ان کے گھر میں وہ دونوں ہزبینڈ وائف آئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو یہ باتیں ویورز کرتے رہے ہیں ستارہ کے ویلوگز کے اندر بھی کمنٹس میں بولتے رہے ہیں اور بھی کافی چینلز پر یہ باتیں چلتی رہی ہیں کہ ایک نہ ایک دن ان کو یہ دھوکہ دے کے چلے جائیں گے اب اسی سیچویشن کے اندر ستارہ تو ظاہر سی باتیں بہت کم ہی پرینکس کرتی ہیں جیسے بڑے بڑے یوٹیورز ہیں آپ سب کو پتا ہوگا دکی ہے ذلکرنین ہے رجب ہے ماں سفدر ہے یہ بیچ بیچ میں بی کے اندر یہ دو تین دفعہ یہ پرینکس کرتے ہیں اس طرح کے فیملیز کے ساتھ کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ کرتی نہیں ہے بیسکلی پرینکس وغیرہ یہ کرتی بھی ہیں تو کبھی کبھار اپنے ہزبینڈ سے کر لیا یا فیملی کے اندر ہی کسی بھی طرح کبھارہ انہوں نے جو پرینک کرنا ہو وہ کر لیا وہ بھی مہینوں کے بعد یا ہفتوں کے بعد انہوں نے اچانک یہ فرس ٹائم اپنے سرونٹس کے اوپر ایک پرینک کیا پرینک کیا یا جان بوجھ کے ایک ایکٹنگ کروائی یہ دو چیزیں ہیں یہ دونوں باتیں چل رہی ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے پرینک کرنا ہے اور پرینک اس طرح کانفیڈنشل پرینک کرنا ہے کہ اگلے کو محسوس ہی نہ ہو کہ آپ اس کے ساتھ پرینک کر رہے ہو جو کہ معذرت کے ساتھ میں چاہوں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا وہ نہیں لگا کہ یہ جو پرینک انہوں نے کیا ہے یہ واقعی انہوں نے بڑا کانفیڈنشل اور ان سے چھپا کیا ہے اور صرف ان تین بندوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا رمضان ستارہ اور ساجد تو یہ لگا نہیں ہے ہمیں یہ پرینک دیکھ کے کہ ان تینوں کے علاوہ کسی اور کو بھی پتا ہے اور لگ ایسا رہا تھا بظاہر جو باتوں سے اور جو دیکھنے میں یہ چیزیں ساری ہم نے پوائنٹس محسوس کیے ہیں وہ سب آپ کو بیچ بیچ میں پوائنٹس بھی بتائیں گے کہ یہ جو جتنا بھی انہوں نے پرینک کیا یہ سارا ایک پری پلائن تھا اس میں انیتا بھی انوالد تھی صرف ان سے ایک ایکٹنگ کروائی گئی اور ان سے وہ ایکٹنگ پوری نہیں ہو پائی بھرپور تو انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں اس کو پرینک کی شکل دوں ستارہ نے مگر وہ پرینک نہیں بن سکا ظاہر ہے وہ پرینک اتنا نہیں کرتی اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے مگر آڈینس نے جو رییکٹ کیا اور انہوں نے کافی سارے لوگوں نے سٹارٹنگ میں تو ان کا تھمنل دیکھ کے اس سے پریشان ہو کے انہوں نے کمنٹس کرنا شروع کر دیئے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا یہ پہلے ہی ہم آپ کو بولتے تھے کہ آپ کو دھوکہ دیں گے یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں آپ کے سارے ریلیٹیوز ایک جیسے ہیں اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو ٹائٹل پہلے سٹارٹنگ میں لکھا تھا اپنا تھمنل پہ وہ بہت ہی ہارڈ ٹائٹل تھا بہت ہی ہارڈ ٹائٹل تھا جس پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ انیتا کو گھر سے نکال دیا گولڈ چوری ہو گیا ہے اب یہ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ انیتا کو گھر سے نکال دیا ہے گولڈ چوری ہو گیا ہے تو ایک دم سے جس طریقے سے ان کے جانے والے ہیں سٹارہ کے وہ سب پریشان ہو گئے کہ یار دیکھو آج واقعی یہ چیز ہو گئی اور سٹارہ نے آگے ویڈیو بھی بنا دیئے تو بعد میں جب وہ ویڈیو اوپن ہوئی ہے اس کے بعد جو ساری اوورال سیچویشن تھی وہ کافی سارے لوگوں نے دیکھی ہوگی وہ سب آپ کے سامنے ہی ہیں اس پہ بات آج ہمیں کرنی ہے تو یہ آج کی ویڈیو ہے اس پہ کل کے بات کرنی ہے جہاں جہاں مسٹیکس ہوئی ہیں ان پرینکس کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ ہائی لائٹ کرنی ہیں تو آج کی ویڈیو کو لاس تک ووچ کرنا ہے تو آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے جو آج ہمیں فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں ان سب سے بہت ہی عدب سے پیار سے روکیسٹ کروں گا کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور کمیٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور کر دیجئے گا جی ویورز آتے ہیں ستارہ کے کل کے ولوگ اور پرینک کے اوپر کہ جو کل انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پرینک کے صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے انہوں نے گھر کی اپنی روٹین دکھائی اس کے بعد جو پلان تھا انہوں نے خود سٹیپ بائی سٹیپ بتانا شروع کیا اس میں انہوں نے اس پلان کے اندر اپنے ہزبینڈ ساجد بھائی ان کے بچے بھی کافی سارے سن رہے تھے مصطفیٰ بھی کھڑا ہوا تھا وہ بھی ہس رہا تھا طیبہ بھی تھی رمضان بھی تھا اور ستارہ خود تھی جو کہ اس پلان میں شامل لگ رہے تھے اب جب انہوں نے وہ پلان سٹارٹ کیا اور جس طریقے سے بیچ بیچ میں ستارہ خود ہس رہی تھی سب سے بڑی جو سٹارٹک میں ہی مسٹیک تھی وہ تھی رمضان کی رمضان بہ بہر ہس رہا تھا اور رمضان جس طریقے سے ہس رہا تھا میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ ایکٹنگ ہو رہی تھی پرینک کی تو اس ٹائم پہ ان کی وائف کھڑی ہوئی تھی مگر پھر بھی ان کے ہسی مسلسل ہو رہی تھی ان سے ہسی نکل رہی تھی اور وہ اپنی ہسی پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا ایک تو یہ چیز تھی دوسرا جس طریقے سے انہوں نے بتانا شروع کیا اپنے گولڈ کے بارے میں اور ایک دم سے کہا کہ وہ میرے گھر سے نکل چکا ہے اس طرح کے معاملات میں پہلے کبھی ہوئے نہیں ہیں میرے گھر میں اور اب ایسا کیسے ہوا کہ یہ گولڈ چوری ہو گیا یہ ہو گیا وہ جو گولڈ کا سیٹ تھے جب لے کر آئے تو جو ایک رییکٹ کرنے والی جو چیز ہوتی ہے جس طریقے سے ایک فیملی ممبر رییکٹ کرتا ہے گصہ کرتا ہے وہ ایگریسف بنا وہ چیزیں ستارہ کے اندر نہیں دیکھی گئیں ان چیزوں میں کافی کمی محسوس ہوئی گھر کے اندر جب اتنا بڑا لوس ہو چکا ہے گولڈ چوری ہو چکا ہے تو اس میں جو مین جو گھر کا بڑا ہے جو گھر کو لیڈ کر رہا ہے ساجد وہ ایک صوفے پہ لیڈ کے بڑے آرام سے تحمل سے کہہ رہا ہے کہ ہاں یار ہمارا گولڈ چوری ہو گیا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اس میں ایک سیٹ پڑا ہوا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے دو جھمکے جو ہیں وہ غائب ہیں اور چور جب بھی چوری کرنے آتا ہے تو پورا ہاتھ صاف کر دیتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز نہیں چھوڑتا چاہے فیملی کے اندر کوئی چور ہو چاہے سرونٹس ہوں یا جو بھی ہو جب اس کو ایک مرتبہ وہ چیز نظر آ گئی اس باکس کے اندر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے جھمکے اٹھا دیئے تھے دکھانے کے لیے اور جو سیٹ تھا اوپر کا جو چین اور لوکٹ تھا وہ ویسے ہی پڑا ہوا تھا تو ظاہرے جب وہ چوری کی نیت سے آیا ہے تو وہ ظاہرے پورا ہی ہاتھ صاف کرے گا کوئی آدھی ایک چیز چھوڑے گا نہیں یہ بھی ایک پوائنٹ تھا یہ بھی ایک مسٹیک تھی جو نظرہ آ رہی تھی اس کے بعد گھر کا بڑا جیسے میں نے آپ کو ارس کیا کہ ساجد بھائی وہ صوفے پر لیڈ کے ساری بریفنگ دے رہے تھے کہ یہ چیزیں چوری ہو گئی ہیں پولیس کو انوال کرنا چاہیے بیچ بیچ میں تھوڑا سا وہ بھی سیریس ہو رہے تھے مگر ہلکی سی ان کی فیس پر سمائلنگ تھی تو یہ اوورال جو دیکھا گیا تھا پرنگ جس کو ایک شکل میں دکھانا چاہ رہے تھے اپنے ویورز کے وہ چیز محسوس نہیں ہو رہی تھی جب اندر سے لوگ دیکھنے لگے اس ویڈیو کو ستارہ کی تو وہ سب یہی محسوس کرنے لگے کہ نہیں اس ایکٹنگ کے اندر اس پرنگ کے اندر وہ جان نہیں ہے اچھا اس کے بعد کافی سارے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ انیتہ کو ان چیزوں کا نہیں تھا پتہ کافی سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ انیتہ کو پہلے بٹھا کے پریش رائز کر کے پہلے تو انیتہ ماننی رہی تھی کیونکہ ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے اور ظاہر اتنا بڑا الزام بلے ایک مزاق کے ہی آپ اس کو بیچ میں لا کے اس کے آگے رکھیں یا اس کی امیج کے اوپر بعد آ جائے تو وہ برداشت نہیں کرتا تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ان کو بڑے مشکلوں سے بیٹھ کے ان دونوں میاں بیوی نے منایا ہے اس پرنگ کے لیے کیونکہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہوں وہیں پہ جوب کر رہے ہوں وہیں کا نمک کھا رہے ہوں اور آپ پہ ویڈیو کے اندر پوری دنیا آپ کو دیکھے یہ الزام لگایا جائے نام اس کو پرنگ کا دیا جائے مگر پھر بھی کوئی اتنا ایزلی اس کو مانتا نہیں ہے اس چیز پہ اگری نہیں ہوتا تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ مجھے نظر آیا کہ ان کو ظاہر بظاہر بڑا پریشرائز کر کے ان کو منایا گیا اس پرنگ کے لیے یہ دل سے اس پرنگ کے لیے راضی کبھی بھی نہیں ہوتے تو اس میں یہ بھی چیزیں جب میں دیکھ رہا تھا لوگوں کی کہ انیتا کو پتا نہیں ہے تو نہیں میں اس چیز کے خلاف ہوں انیتا کو ہنڈٹ ان ٹین پرسن پتا تھا اس پرنگ کے بارے میں اور اسی سارا بیٹھ کے پہلے پورا اس کو پلان کے تحت اس کو گھر میں ڈسکس کیا گیا اس کے بعد اس کو شیئر کیا گیا جو کہ کافی سارے لوگوں نے اس میں سے مسٹیکس پکڑی ہیں اچھا آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ ساری کنورزیشن ہو رہی تھی اور جب وہ گولڈ پڑا ہوا تھا وہاں پہ یہ سب کھڑے ہوئے تھے ایک جگہ پہ تو جب الزام لگایا جا رہا تھا انیتا کے اوپر اور اس کے ہزبینڈ کے اوپر تو وہ ایک ہی جگہ پہ جیسے انہوں کو کسی چیز نے میجک وغیرہ نے جمع دیا ہے وہ رییکٹ نہیں کر رہے تھے وہ گصہ نہیں کر رہے تھے کہ نہیں اتنا بڑا آپ ہمارے اوپر کیسے الزام لگا سکتے ہیں ہم اتنے عرصے سے آپ کی خدمت کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایک ایکٹنگ کے طور پہ ان کو کرنا چاہیے تھا اپنی جگہوں سے ہلنا چاہیے تھا بچوں کو بلانا چاہیے تھا کہ ہم اس گھر سے جا رہے ہیں آپ نے لگایا کتنا بڑا الزام ہم پہ کہ ہم نے آپ کا گھول چوری کیا ہے اور ہم نے آپ کی اتنی خدمت کی ہے میں فور ایکزمپل بات کر رہا ہوں کہ اس پرینک کے اندر یہ ساری چیزیں بھی ان کو رٹانی چاہیے تھے جو کہ نہیں ہوئی اور وہ ایک دوسرے کی شکلیں ہی دیکھتے رہے سارے جتنے بھی کریکٹرز تھے ایک ہی جگہ پہ جم کے کھڑے رہے یہ چیزیں آڈینس کو حضم نہیں ہو رہی تھی اور یہاں پہ آکے آڈینس نے کہا کہ پرینک بھی وہ ہوتا ہے جس میں سمجھ میں آئے کہ ہاں یار کوئی پرینک ہوتا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ڈکی ہے ذلکر نے انہیں جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ بندہ رجب ہے ماں صفدر ہے اگر یہ بالفرض بالفرض میں ایک بات کر رہا ہوں یہ بھی مطلب اسی طرح کہ ہی پرینک کرتے ہیں پہلے اپنے گھر والوں کو یا دوستوں کو بتائے بھی دیتے ہیں مگر محسوس ہونے نہیں دیتے کافی سارا سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کہ یہ پرینک پہلے سے ہی مطلب انہوں نے ان سے ڈسکس کیا ہوا ہے وہ ریالی لوگوں کو اتنا اس میں ڈیپلی چلے جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں لاست میں جا کے ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم نے پرینک کیا تھا اور وہ اس کو پھر سارا کرتے ہیں سٹارٹنگ میں کسی کو اس طرح کی چیز محسوس نہیں ہونے دیتے ویسا ہی لگتا ہے جیسے بلکل ریال ساری چیزیں چل رہی ہیں تو ان کے وہ جان نہیں تھی پرینک کے اندر پھر انہوں نے جو مسٹیک کی تھی تھمنل کے اوپر جو لکھا تھا کہ انیتہ اور رمضان کو گھر سے نکال دیا گول چوری ہو گیا پھر انہوں نے وہ چیز ہٹا دی پھر انہوں نے ایک شارٹ فارم میں لکھ دیا پرینک گون رونگ مزاق غلط ہو گیا ظاہر ہے جب لوگوں نے اووریک کیا تو انہوں نے وہ چیز بھی ہٹا دی تو اس طرح جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے کافی وہ کہتے ہیں نا کہ برا اثر جاتا ہے ایک بہت بڑا جب ویلوگر ہو اور وہ اس طرح کی چیزیں پہلے کر کے پھر اس کو آگے پیچھے کرے تو اس میں یہ چیزیں کافی سیریس ہو کے وہ آڈینس دیکھ رہی ہوتی ہے اور بظاہر تو جی انہوں کا ایک یہ پرینکی تھا انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ایک پرینک کی شکل میں دکھایا جائے آڈینس کو مگر ان کے آڈینس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور انہوں نے کافی ان کو کمنٹس کے اندر بولا بھی کہ آپ نے ان کی عزت نفس کو مجرور کیا ہے اپنی سرونٹس کو یہ ہے وہ ہے برحال ایک مزاق تو مزاق ہی ہوتا ہے اور اس میں اتنا سیریس نہیں ہونا چاہیے وہ بیچاری ریگلر بیسس پر ہماری بہن ستارہ یہ پرینک وغیرہ نہیں کرتی ان سے جتنا ہو سکا انہوں نے اپنی طرف سے ایفرڈ کی ایفرڈ کرنا بہت اچھی بات ہے کوشش کرنا بہت اچھی بات ہے اور یہ ولوگز کے اندر پرینک وغیرہ کرنا بھائی ہر یوٹیوبر کا حق ہوتا ہے تو اگر انہوں نے کر لیا تو آپ اتنا سیریس نہ ہوں اگریسیو نہ ہوں ان کو اس طرح کمنٹس میں برا بھلا نہ بولیں کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے ہر طرح کے کانٹیکٹس آ رہے ہیں ہر طرح کے کانٹینٹس آ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی وہ بات یا وہ کوئی کبات نہیں ہے بس مسٹیکس یہیں تھی کچھ لاست میں جب وہ نکلنے لگے تو اپنے بچوں کو لینا بھول گئے اور جا کے گاڑی کے پاس کھڑے ہو گئے یہ کیمرے کے پاس ان کو دیکھتے رہے وہ جو جان تھی نا وہ میں نے اور حالا آپ کو بتا دیئے بہت ہی اہم پوائنٹس سے جو میں نے آپ کو شیئر کیے جاتے ہوئے بندہ سامان کچھ اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہے جا کے گیٹ پہ کھڑا ہو گیا وہ کوئی سامان بھی ہاتھ میں نہیں ہے پھر یہ ان کو لے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ پھر وہ گیٹ پہ جا کے جم گئے اپنے بچوں کو بھی ساتھ نہیں لے کے گئے یہ بہت اہم پوائنٹس جو میں نے آپ کو سارے ڈسکرس کر کے بتائے ہیں اس کے لیے بھی کافی چھوٹی چھوٹے اور بہت زیادہ پوائنٹس تھے اگر وہ یہاں ڈسکرس کریں گے ویڈیو میں تو ویڈیو تقریباً تیس منٹ سے بھی اوپر چلی جائے گی بارحل وہ جان نظر نہیں آئی اب اگر وہ نیکس ٹائم کوئی اسی کرتے ہیں ویڈیو پرینک وغیرہ کی تو اس میں پہلے تو ان کو یہی چاہیے کہ ان کو نہ بتایا جائے لوگوں کو چاہیے کسی کے ساتھ بھی کریں پھر لاس میں جا کے ان کو یہ چیز شیئر کرنی چاہیے محسوس کروانی چاہیے کہ ہاں یار یہ ایک پرینک ہی تھا تو بظاہر انہوں نے اپنی طرف سے جو ایفرٹ تھی وہ بیچاری نے کی جس طرح سے لوگوں نے ریئٹ کیا اور کافی تو بیچ میں اس میں ہیٹرز آگئے انہوں نے بہت برا بلا بولا تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے وہ کوئی ریگولر بیسز پر پرینک نہیں کرنی ہیں کبھی کبار کرتی ہیں ہماری بہن اچھی ایفرٹ تھی اور کوشش کی انہوں نے اچھے سے اچھا آڈینس کو انٹرٹینڈ کرنے کی جو کہ ان سے نہ ہو سکا نیکس ٹائم ہاپ یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ اچھے سے اچھا کوئی نیا پرینک لے کر آئیں گی اور وہ سب کو اچھا لگے گا تو یہ آج کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی اظہار رائے کیجئے گا جو نئے دیکھنے والے ہیں ان سب سے روکیسٹر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا نئی ویڈیو میں زندگی بخیر پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی